لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ہر دھرمی دھرنے کو طول دے دیا گیا ڈینگی پولیو ایڈ سمیت سہت کے متعدد پرگیم متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب بھر کی پینتالیس ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز کام چھوڑ کر دھرنے پر زچہ بچہ کی دیکھ پھال فیملی پلاننگ کی ڈیوٹیاں بھی بند خسرہ ملیریا ہیپٹائٹس اور دیگر وبائی امراض کے خلاف کاروائیوں پر بریٹ سرویس سٹرکچر پیسکیل کی اپگریڈیشن اور مستقل کیا جائے لیڈی ہیلتھ ورکرز سے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنہ دے دیا مظاہرین کے ایسی سٹی سے مزاکرات ناکام دھرنے میں شریک ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کی طبیعت قرار بہوش ہو گئی ریسکیوٹ پی ٹیو نے طبیعی امداد پراہم کی شہر میں دھرنے مظاہرے بے شمار شہری دن بھر ہوئے خواہر ٹرافک کا نظام درہم بھرہم پولیس کنٹرول کرنے میں رہی ناکام چیرنگ کراس بند ہونے سے ملہی کا سڑکوں پر خوف نہ تباہ رہا گاڑیاں سواروں کے لیے ملی جیل بند کر رہ گئیں لیڈی ہیلتھ ورکرز موٹر سائکل سواروں سے علچنے لگیں ڈنڈے کے وار سے ایک شہری نے خود کو بھاگ کر بچایا لیڈی ہیلتھ ورکرز کو سیاست نہیں کرنی چاہیے چوالیس ہزار میں سے ایک ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز دھرنے پر بیٹھی ہیں رکسانہ بی بی لیے اٹھارہ تاریخ کو دھرنے میں بیٹھنے کی دھمکی دی سوائی وزراء کے سامنے رکسانہ بی بی کا لہجہ بھی تلف تھا سب کام ہونے کے باوجود دھرنا سمت سے بالا کر ہے سرویس ٹرکچر کی فرستے مکمل ہو چکی ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو ایسوسییشنز آف گورنمنٹ انجینئرز کا بھی احتجاز تنخواہوں کی منصفانہ تقسیم اور ٹیکنیکل الالانس بہال کرنے کا مطالبہ انجینئرز نے دھرنا چھوڑ کر کلم چھوڑ ہر تال کا پیسلہ کر لیا ستائیس مارچ تک انجینئرز کلم چھوڑ ہر تال کریں گے مطالبات نہ مانے گئے تو ستائیس مارچ کو دھرنا دیں گے مساہرین کی دھمکی سانہائی مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات کا معاملہ شہباز شریف نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر پینتانلیس منٹ تک اپنا بیام ریکارڈ کر آیا ٹیم کے مختلف سوالوں کے جوابات یہ ذرائقہ کہنا ہے کہ شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ جب ٹیم انہیں بھلائے گی وہ حاصل ہو جائیں گے عوامی تحریک کے وکیل جواد حامید بولے سانہائی مارڈل ٹاؤن ملکی تاریخ کا بدترین سانہا ہے ذمہ داروں کو قانون کے بتاوک سزا ملنے چاہیے مشتاق سکھیرہ کو رات و رات بلوچی سان سے کیوں لائیا گیا سانہائی مارڈل ٹاؤن کے اطلاع ملی تو پولیس کو کیوں نہیں روکا اگر پولیس نہیں رکی تو بطور بسیریالہ کیا کاروائی کیوں کیا خورم نواز گنڈاپور اور پیاس بڑائش کے ذریعے تاہرون قادری کو پاکستان آنے سے روکنے کا کہا گیا تھا جائی ٹی کے سابق بسیریالہ شہباز شریف سے سوالا سانہائی مارڈل ٹاؤن منصوبہ بندی سے پیش نہیں آیا سانہا مظاہرین اور پولیس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے سابقہ حکومت اور مجھ پر تمام علصامات بے بنیاد ہے شہباز شریف کا جواب نواز شریف کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ آج سابق بسیریالہ کا بیان ریکارڈ نہ کیا جا سکا سانہائی ساہیوال میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جوڈیشل کمیشن ہم نے نہیں بنانا ریپورٹ واپس لے جائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شمی محمد قان کا سیشن جد ساہیوال کی ریپورٹ پر جوا انصاف کے نام پر ہماری تزلیل نہ کی جائے پسیریعظم ہم سے ملاقات کر کے مطالبات سنے ملکی حالات خراب ہونے کے باعث خاموش ہیں پی ٹی آئی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دے سکتی ہے تو ہم ایک سو پچاس دن بیٹھ سکتے ہیں ہم اس سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے مکتول خلیل کے بھائی کی میڈیا سے گفت کر وزراء اور ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ وزیراعظم عمران خان سے اسلام بات وزیراعظم پنجاب کی ملاقات عثمان بزدار نے مرات اور تنخواہوں میں اضافے کے بل پر وضاحت پیش کی وزیراعظم نے وزیراعظم کی تاہیات مرات میں اضافے پر مایوسی کا اصحار کر دیا ایسے وقت میں مرات میں اضافے سے عوام میں منفی پیقام جائے گا بل پر نظر سانی کی جائے عمران خان نے اپنا مطالبہ دوھرایا بنجاب کی سیاسی صورتحال اور نواز شریف کے علاج بارے نولی کے مطالبات پر بھی گفتگو کپتان کی بچت سٹیم کو بھی وسیم اکرم پلاس نے ہوا میں اڑا دیا سردار عثمان بزدار نے ایوانے بھسی ریالہ کے لیے اٹھارہ لاکھ روپے کا نیا پرنیچر مقبالیا تانسہ شریف میں بھی اپنے گھر کے لیے سترہ لاکھ کا پرنیچر بچوا دیا ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں ترمیم کا معاملہ بھی گول ترمیم شدہ بیل گورنر کو ابھی تک نہ بچوایا جا سکا عبدالعلم خان کے جیڈیشل ریمان میں پندرہ روز کی توسی عامدن سے زائد اساساجات کیس میں پیش ہی ریپٹرنس کب پیش کریں گے عدالت کا استفسار تحقیقات کی فائنل ریپورٹ کے بعد ریپٹرنس دائر کیا جائے گا نیپ پروسیکیوٹر کا جواب اثار جگجہتی کے لیے کارکنوں کی احتساب عدالت کے باہر نارے باسی رہنما پی ٹی آئی شویب صدیقی بولے نیپ ابھی تک اپنی ریپورٹ پیش نہ کر سکا جلد ہائی کوٹ میں درخواست سمانت دائر کریں گے سابق پرنسپل سیکیٹری ٹو بھرسیری آسم فواد حسن فواد کے قلاب دوسرا کرپشن ریپورٹنس سہتساب عدالت میں دائر دوسرا ریپورٹنس مبین اطار پر آمدن سے زائد اساساجات کیس میں داخل کیا گیا ریپورٹنس میں ایک عرب نو کرون مالیت کی قائقانونی اساساجات بنانے کا انسام لگایا گیا نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے والد سے مراقات کے لیے پنچاب حکومت کی اجازت کی منتصر ہو پانچ روز گزر گئے ہیں اپنے والد سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں مریم نواز کا ٹوی نواز شریف اور زرداری کو نہیں شہواز شریف کو این ارو مانگتے دیکھا نواز شریف کو ڈاکٹر دوائی اور ناہی بستروں کی ضرورت ہے اس کی سوئی فسی ہے کہ باہر سے علاج کروانا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ایک بار پھر مخالفین پر خوب برسے بولے بلاود کو صرف یہی کہا بچہ ہے بچ کر کھیلے کہیں سیاسی مات نہ ہو جائے بختاور اور مریم بیٹھیوں جیسی ہیں ان کا جواب نہیں دوں گا پندرہ اپریل سو گھور ریلوے کرائے بڑھانے کا بھی اعلان ہے نواز شریف کی دو بار ہارٹ سرچری ہو چکی ہے انہیں بہترین علاج ملنا چاہیے امید ہے نواز شریف کو خراب صحیحت کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے رہائی مل جائے گی فواد چادری جیسے لوگ کلسوم نواز کی صحیحت پر بھی منفی بیانات دیتے رہے نواز شریف کا علاج کروانے میں حکومت سنجیدہ نہیں پیپلز یوتھ یونین کا ریلوے شیخ رشید کے خلاف پریس کانفرنس کے بعد احتجاجی مساہرہ بلاول بھٹو کے بارے میں بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ شیخ رشید کا پتلا بھی نظر آتش مہکمہ بلدیات کی ہفتہ سپائی مہم کا آخاز وزیر قانون اور ڈی سی لاہور نے جی سی یونیورسٹی میں افتتہ کیا بشارت راجہ اور سوالے سعید نے جھاڑو بھی لگایا بشارت راجہ بولے شہر لاہور کو صاف سترہ بنائے گے دہات میں بھی کلین اینڈ گریم مہم کا آخاز ہوگا ہمیں اپنے اردگر بھی ماحول کو صاف رکھنا ہوگا کلین اینڈ گریم مہم میں بلدیاتی نمائندوں کا بھی سپائیا سپائی مہم میں میئر اور ڈیپٹی میئرز نظر انداز مہک میں بلدیات نے بلدیہ عثمہ اور الو ایم سی کے وسائل خود استعمال کرنا شروع کر دیئے ڈیپٹی میئرز کہتے ہیں کہ دو سو چوہتر یو سی کے چیئرمینوں کا مینڈیٹ چھوڑایا جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا